سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی گوشن الیمنیشن کا بہت ہی آسان طریقہ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ رولز بتانا چاہوں گی ایک سپوز کریں کہ ہم نے ایک یہ کوسچن لے لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے ویریبلز الگ کر دی ہیں اور ہم نے نمبرز کو لے لیا اب ہم نے ویریبلز ہٹا دینے ہیں نمبرز کو ہم نے بریکٹ میں لکھ لیا ہے یہاں پہ اب ہمیں یہ چیز بنانی ہے وہ یہ بنانی ہے صحیح ہے اور ہمیں یہ چیز بنانی ہے تو ہم نے اس کو ایک ایسی رف کولم میں سمجھیں لکھ لیا آپ کو صرف سمجھانے کے لیے یہ میں کر رہی ہوں صرف سپوز کریں کہ یہ ہمارا بن گیا ہے اور یہ ہمارا آنسر سمجھ آ رہا ہے تو اب ہم نے اس کو لکھنا کس طرح ہے یہ چیز دیکھ لیں x پلس 0 y ٹھیک ہے اور 0 سے جو بھی چیز ملٹیپلائے ہوتی ہے جو بھی چیز 0 سے ملٹیپلائے ہوتی ہے وہ 0 ہو جاتی ہے تو ہم نے جو ہے کیا ہو گیا یہاں پہ x equal to 48.5 آنسر آ گیا اور یہاں پہ 0 سے ملٹیپلائے بائے x ہو رہا ہے یہ چیز ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا اس کو ہٹا دیا تو y equal to ملٹیپلائے ہو گیا تو 0 ہی ہو گیا تو لکھنے کی ضرور آتی نہیں ہے تو y equal to 55.8 ہو گیا تو آئیں چلیں کچھ rules نیچے میں نے لکھے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں یہ انہوں نے کہے we can go row wise operations ٹھیک ہے ہم لوگ row wise operations میں جائیں گے مطلب اب ہم جو بھی چیز آ کے ملٹیپلائے کریں گے یا جو بھی کریں گے وہ ہم مطلب یوں کریں گے یوں نہیں کریں گے تو وہ ابھی جب ہم آگے جائیں گے تو یہ چیز آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی دوسری چیز بتائی ہے we can divide or multiply any row with any number ٹھیک ہے اب جب وہ میں آگے جو questions کروں گی تو یہ آپ کو اس سے بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا تو آپ ایک نظر ویسے ان کو دیکھ بھی لیں we can add اور subtract one row by second ٹھیک ہے یہ بھی جب اب ہم آگے solve کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو زیادہ اچھے سمجھ جائیں گی پھر میں آپ کو اس چیز کو سہیں صحیح ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کو bracket میں لکھ دیا ہے اب ہمارے پاس یہاں پہ minus ہے تو اب ہم نے یہاں پہ minus لگا دیا ہے ساتھ ساتھ اس کو rough column میں لکھ لیے گا کہ ہمیں اس چیز کا دراصل یہ چیز بنانی ہے ٹھیک ہے نا اب ہم آگے چلتے ہیں جیسے کہ پیچھے rule میں لکھا تھا کہ ہم کسی بھی چیز کو مطلب کسی بھی نمبر کو multiply or divide کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے صحیح ہے اب ہمیں سب سے پہلے کیا چیز دیکھتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں یہ جو minus 3 ہے نا ہمیں اس کو zero لانا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو سب سے پہلے solve کریں گے نا ہم اس کو zero لے آئیں گے تو ساری چیزیں آرام سے solve ہو جائیں گے یہ بہت ہی آسان method ہے آپ اس کو دیکھتے رہے اب دیکھیں اب یہاں پہ تھا اب اس کو تو بھول جائیں اب آپ صحیح ہے اب سب آپ اس bracket کو دیکھیں اب یہ جو ہم نے کیا کیا اگر ہم 5 کو 3 سے multiply کرتے ہیں تو یہ بھی 15 ہو جائے گا اور نیچے جو ہے یہ minus 3 اگر اس کو ہم 5 سے multiply کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس 15 آ جائے گا اور پھر دیکھیں minus 15 اور plus 15 دونوں minus کریں گے تو جو ہے کنا میں ہمارے پاس ہمارا answer آ جائے گا اب آپ آئیں اور دیکھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے 3 کو 3 row 1 کو ہم نے 3 سے multiply کر دیا ہے اور row 2 کو 5 سے plus کر دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے جب اس کو دیکھیں اب یہ ہو گیا 3 اب ہم نے جب اس کو simply plus کر دیا تو ہمارے پاس یہ answer آگئے کہ یہاں پہ ہمارا zero بن گیا اب اس کو ہم کہاں لکھیں گے یہ چیز ہے اب دیکھیں 3R1 plus 5R2 ہے صحیح ہے اب ایک منٹ اب ہم پیچھے rules میں جاتے ہیں اور دیکھاتی ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں یہ چیز ہم نے لکھی ہوئی اب یہ دیکھیں یہ جو ہم R1 plus R2 ہے ابھی ہم نے یہ چیز کی ہے نا تو ہم اس کو R2 میں لکھیں گے اور اگر ہم R2 plus R1 کریں گے تو ہم اس کو R1 میں لکھیں گے واپس آج گئے ہیں اب ہم اپنے سوال کی طرف صحیح ہے ابھی ہم نے اتنا کام کر دیا ہے تو اس چیز کو ہم نے ادھر لکھ دیا ہے R2 میں جیسے میں نے آپ کو پیچھے دکھا ہے اب ہم نے کیا کیا ہے اب ہمیں یہ والی چیز کو zero لانے minus 2 کو ہم نے zero لانے جیسا کہ ادھر ہے پہلے ہم zero لے آئیں گے تو ہمارا answer آرام سے نکل آئے گا ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے R2 کو multiply کیا ہے 2 سے اور اس کو 11 سے تو ہمیں پاس دونوں جگہ پہ 22 22 آ جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے کر دیا تو ہمیں پاس 22 22 آ گیا ہے اب جب ہم نے اس کو پلس کیا تو ہمیں پاس answer zero آ رہا ہے جب ہمیں پاس یہ آ گیا تو اب جیسے ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ اب ہم R1 کی باری ہے تو ہم نے یہ چیز اٹھا کے R1 میں لگ دی ہے تو ہمیں پاس آپ یہ دیکھیں دونوں طرف 0 0 آ گیا ہے اب ان دونوں کو 11 لانا ہے تو اگر ہم ان دونوں کو divide کر دیں گے 1 divide by minus 55 1 divide by minus 11 تو یہاں پہ ہمیں پاس 1 بھی آ جائے گا تو سب سے آسان طریقہ ہے آپ کو سب سے پہلے جو ہے کیا نامیں multiply کرنا ہے سیم نمبروں سے اور سیم نمبروں سے کرنے کے بعد آپ بعد میں اس کو divide کریں مطلب پہلے آپ 0 کو کر لیں پھر آپ 1 کو کریں تو جب آپ پہلے 0 کو کر لیں گے تو آپ آرام سے سوال کو solve کر سکتے ہیں اب جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے 1 سے divide کر دیا minus 55 کو اور یہاں پہ 11 سے تو ہمارے پاس یہ بن گیا اور ہمیں یہی چیز چاہیے تھی تو یہ ہمارا answer ہو گیا ہے x ہمارے پاس ہے minus 2.36 اور y ہمارے پاس ہے 0.09 یہ ہمارا solution set بن گیا ہے تو یہ ایک ہم نے question complete کر لیا ہے آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس میں 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں no solution infinite many solution اور solution set تو یہ ایک ہم نے solution set کا سوال کی ہے اب باقی میں ایک ایک آپ کو سوال ان دونوں کے بھی کر کے دکھا دوں گی تو آپ کے لیے بہت easy ہو جائے گا اب وہ میں آپ کو next ویڈیو میں بتاؤں گی